پھر تازہ کر دیتی ہے جو چیز پرانی ہو جاتی ہے لیکن کتاب کو پڑھنے سے پھر تازہ ہو جاتی ہے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اور ان کا خوال ہے وہ کہتے تھے اپنے کام کاش اور بینوری مصرفیات کے بعد اپنے گھر میں صلف صالحین اور امت کی تاریخ و صیرت کا مطالعے میں مصروف رہا کرو اور وہ خودی مصروف رہتے تھے اگر ان سے کسی نے پوچھا یا پوچھا جاتا کہ آپ کو گھبرات نہیں ہوتی یہ واقعات وغیر آپ جو پڑھتے رہتے ہیں صلف صالحین کے اور فنا چیز تو جو ہے گھبرات نہیں جاتے تو وہ جواب دیتے میں کیسے اور کیوں گھبراؤں کیوں کہ میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی صحبت میں ہوتا ہوں تو گھبرات کی کیا بات ہے اللہ آپ اتنا پڑھتے ہیں اتنا پڑھتے ہیں تو آپ گھبرات نہیں ہوتی آپ کو پڑھنے سے وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ ہوتا ہوں نا جب کتابیں پڑھتا ہوں صحابہ کے ساتھ ہوتا ہوں تو پھر گھبرات کیس چیز کی سمجھ رہے ہیں تو آپ نے بھی کتاب کی طرف اشارہ کیا کتابوں کا مطالعہ کیجئے اللہ کی کتاب کو کم از کم ایک بار ترجمہ پڑھئیے اس کی تفسیر پڑھئیے صیرت کی کتابوں کا مطالعہ صحابہ کی سیرہ تھے ان کے زندگی کی واقعاتیں اتنے میں سمجھتا ہوں پوری زندگی بھی لگا دے تو ہم مسکونی کر پائیں گے